بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفوریٹر یوٹیوب چینل تو دوستو ہماری جو بلیلیسٹ سٹوریز کے نام سے ہے ہمیں ہمیں تین ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں تو یہ آج چوتھی ویڈیو ہے ایسے ٹوپک پہ آج ہم حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اور چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو کا قائدہ آج کرنے سے پہلے میری آسے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تک یہ علمی ویڈیو زیادہ پھیلے اور زیادہ لوگ حنم حاصل کریں دوستو اس ویڈیو میں بھی میں پہلے شروع کرنے سے میں آپ کو کتاب کا حوالہ اور مولیف کا حوالہ اور پبلشر کا حوالہ دنا جاؤں گا تو یہ کتاب ہے وہی کرامت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کے مولیف شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانہ عبد المصطفی آدمی رحمت اللہ تعالیٰ اور مکتبہ تل مدینہ سے یہ چھپی ہوئی کتاب یہ دعوت اسلامی والوں کا مکتبہ ہے وہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے تو آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں اس میں سو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں تو یہ بڑی ہی حکیمتی کتاب ہے تو آپ اس کے لئے کے پڑھ سکتے ہیں حضرت حمدہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت سویبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بیا تھا اس لئے یہ دودھ کے رشتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بائی بھی ہیں یاد رہے کہ حضرت سویبیہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ بلایا صرف چار سال حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے اور بعد کا یہ کول ہے کہ صرف دو سال کا ہی فرق تھا یہ حضور علیہ السلام سے انتہائی والے ہانہ محبت رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل نے حرم کعبہ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ برا بلا کہا تو یہ باوجود کے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جوش و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور حرم کعبہ میں جا کر ابو جہل کے سر پر اس دور کے ساتھ اپنی قوان سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور ایک ہنگامہ مچ گیا آپ نے ابو جہل کا سر پھار کر بلند آسے کلمہ پڑھا اور کلیش کے سامنے زور زور سے اعلان کرنے لگی کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں آپ کسی کی مجال نہیں کہ میرے بدیجے کو آ کر بلا بلک ہے اس میں ایک صلاح ہے کہ اعلان نبوت کے دوسرے سال آپ رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے یا چھٹے سال بہرحال آپ کے مسلمان ہو جانے سے بہت زیادہ اسلام اور مسلمانوں کی تقویت کا سمان ہو گیا کیونکہ آپ کے بہادری اور جنگی کارناموں کا سکھا تمام بہادرانے قیش کے اوپر بیٹھا ہوا تھا دربارے نبوت سے ان کو صد اللہ و صد الرسول یعنی اللہ و رسول کا شہر کا موزد خطاب ملا تین ہیرے میں جنگ اوہد کے مارکہ میں لڑتے لڑتے شہادر سے سروراز ہوئے اور سیدو شہدہ کے قابل احترام لگب کے ساتھ مشہور ہوئے آپ کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے گسل دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یک اول ہے کہ حضرت عمدر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کی شہادر کے بعد فرشتوں نے گسل دیا جنانچہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تحصدیق فرمائی بے شک میرے چچا کوئی شہادر کے بعد فرشتوں نے گسل دیا آپ کے سیمان افروز واقعے کے ذکر کے بعد ہم آپ کی اکرامت کا ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کے دوران مدینہ منبرہ کے اندر نہریں کھذوانے کا حکم دیا تو ایک نہر حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس کے پہلوں میں نکر رہی تھی لاعلمی میں اچانک رہر کھوزنے والوں کا فاؤڑا آپ کے قدم مبارک پر پڑ گیا اور آپ کا پاؤں کٹ گیا تو اس سے تازہ خون بہن نکلا کہ حالانکہ آپ کو دفن ہوئے چالیس سال گزر چکے تھے آپ کی اگور قرامت یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ خضائیہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت سعید شہدہ جناب حمدہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پہ گئی اور میں نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام علیہ کا یا ام رسول اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے باواز بلند قبر گندس میں اسلام کا جواب دیا جس کو میں نے اپنے کاموں سے خود سنا تو دوستو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہید اپنی قبر میں زندہ ہے اور یہ اس کا ایک عملی نمونہ ہے دوستو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور ماری چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ